موسیقی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سوشمہ جی سے پوچھیں کہ سرحدوں سے فوجیں کا واپس پڑھیں کہ پھر آپ پیس اسی بات پہ آگئے ہیں ابھی ہم سارک کی میٹنگ پہ تو نہیں بیٹھے اب تو ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کی جذبات ریفلیکٹ کر رہے ہیں دیکھو تلت میں پھر بتاؤں کہ میں جس مقصد سے یہاں ہوں اس کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن اگر تم مجھ سے ہندوستان کی وزیر اقتلاعات کے ناتے پوچھ رہے ہو تو میں صرف اتنا بھر ضرور کہنا چاہوں گی کہ آخرکار سرحدوں پہ فوجیں لگانے کا فیصلہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا فوجیں سرحد پر بھیجنا کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے کوئی حالات رہے ہوں گے جن کے کارن ہوا کیسے ہو کیا ان حالات میں بدل ہوا کیسے ہو کس وجہ سے یہ فیصلہ ہو یہ وجہ بہت صاف ہے وجہ مجھے بتلانی کی ضرورت نہیں ہے تیرے دسمبر کے بعد جو کچھ گھٹا اور ایک کے بعد ایک چیزیں گھٹی اس میں نیشنل سیکیریٹی تو سب سے بڑا کنسرن کسی دیش کا ہوگا اور اس کے چلتے اگر وہاں ٹروپس لگی ہیں تو اگر فیصلہ پلٹے گا تو تب ہی پلٹے گا جب حالات پلٹیں گے اور حالات میں کوئی پلتاؤ نظر آئے گا کہیں کچھ گراؤنٹ میں کوئی سیچویشن بدلتی نظر آئے گی ہاں اگر وہ بدلتی نظر آتی ہے تو کون رکھنا چاہتا ہے فوجیں کوئی نہیں رکھنا چاہے گا کس سیچویشن کی بات کر رہی ہے میں چاہوں ہمیں معلوم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیان کریں لوگ سن رہے ہیں اور چاہیں گے کہ آپ کھل کے بیان کریں کیا بات کر رہی ہے کس سیچویشن کی بات کر رہی ہے اگر کھل کے بیان کرنے کی تو اپنی ایک سیمائیں ہیں میں ایک ملک کی وزیر ہوں دوسرے ملک کے ٹیلیویشن چینل پر بول رہی ہوں اور ایک الگ سیمہ میں بند ہی ہوں کیونکہ بائی لیٹرال ٹاکس کے لیے نہیں آئی ہوں تو ان سیمہوں سے باہر تو نہیں جا سکتی لیکن اس کے باوضود بھی جیسے میں نے تم سے یہ کہا کچھ چیزیں ہیں جو ہندوستانی حکومت نے پاکستانی حکومت کو کہیں مثال کے طور پر ہم لوگوں نے ایک لسٹ دی ہے جسے کہا ہے کہ اس لسٹ کے لوگ آپ ہمیں دیں ہم لوگوں نے کہا ہے کہ کراس بارڈر ٹروریزم میں کمی آئی انفلٹریشن جو گھسپیٹ ہو رہی ہے ہندوستان میں وہ کم ہو آخرکار اگر کلخیاں آئی ہیں تو وہ تلخیاں کچھ چیزوں کے چلتے آئی ہیں اور اگر ان تلخیوں کو گھٹانا ہے واپس ڈائلوگ کا پروسیس واپس سرحد سے فوجیں ہٹانے کا فیصلہ اگر ہونا ہے تو گراؤنڈ سیچویشن میں کوئی بدل دیکھے گی تو ہوگا آخرکار یہ ونس پر لیے فیصلے نہیں ہیں نہیں ہونے چاہیے دو باتیں آپ نے کی ایک تو ایک ایک کر کے ہم وہ بات لیتے ہیں ایک تو آپ نے کہا بیس افراد کی جو لسٹ تھی دوسرا آپ نے کہا گھسپیٹھی ہو اور انفلٹریشن لسٹ کی اوپر بات کرتے ہماری اطلاعات کے مطابق کہہ دیجئے گا اگر ہماری اطلاعات غلط ہیں ان میں سے بہت سارے نام ایسے ہیں جن کا تعلق موجودہ حالات سے براہ راست نہیں ہے وہ معاملات ہیں جو شاید پچھلے پندرہ بیس سال سے چلتے آ رہے ہیں دوسرے لوگوں کا جہاں تک معاملہ ہے چند ایک آپ کی کسٹڈی میں رہے لیکن آپ نے خود ہی ان کے خلاف مقدمات دائر نہیں کیے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہ معاملہ کیوں اٹھایا گیا دیکھو پہلی بات تو میں ان معاملوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ان کے جواب نہیں ہیں لیکن ایسا میں نے کہا کہ میری اس سمیں یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ان پر تفصیل سے بات کروں تم نے بہت کہا کہ آپ آئیں ہیں تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں وزیر اطلاعات کے ناتے سے کچھ چیز بتا دوں تو میں نے جسے کہتے ہیں ٹوکن یا ایک سوت پکڑنا جس کو کہتے ہیں اس لحاظ سے ایک دھاگہ پکڑنے کے لئے میں نے کہہ دیا ان چیزوں پر باتیں ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں ہوتی اگر ان پر تفصیلات پر بات کرنی ہے تو پھر وہ تفصیل میں بات جو صحیح فورمز ہیں ان پر ہوگی یہاں پر وہ باتچیت نہیں ہو سکتی اور اسی لئے میں نے کہا کہ مہج اتنا پر بتانے کے لئے کہ ہم کوئی زد یا ار نہیں ہے واقعی کچھ چیزیں ہیں جو ہندوستانی حکومت نے پاکستانی حکومت کو کہی گئے اور پاکستانی حکومت نے بھی زبانی طور پر یہ کہا ہے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں لیکن وہ زمانی چیزوں پر عمل درامت بھی تو ہونی چاہیے کم سے کم پورا نہیں تو تھوڑا تو عملی جامعہ پہنا چاہیے جج کون ہوگا کہ عمل درامت ہو رہا ہے جج کون ہوگا عمل درامت تو نیچوری جس ملک نے یہ کہا ہے کہ یہ کریے وہ ملکی کہے گا کہ ہاں واقعی آپ کر رہے ہیں ہاں پاکستان تو کہہ رہا ہے کسی تیسرے کو تو ہم نہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو جج کون ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ سے کہہ چاہیے ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہیں مادرز کرتا ہے آپ ہیں لائر میرٹ ٹوال لائر این ویڈی کامپیٹن لائر کسی بھی کیس کی بنیاد محض بات کہہ پہ نہیں ہوتی ایویڈنس ہوتا ہے ایک پارٹی الزام لگاتی ہے دوسری اس کو ریفیوٹ کرتی ہے اور بیچ میں بیٹھتا ہے تیسرا جج اس کے علاوہ کسی مقدمے کا حل کسی اور طریقے سے نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے ایک بات کہی گئی پاکستان نے اس کا جواب دیا ہندوستان کہتا جی کہ آپ نے صحیح نہیں کیا پاکستان کہتا ہم نے صحیح کیا فیصلہ کون کرے گا نہیں تلت پھر تم بنیادی طور پر چیزوں کو گلت ڈھنگ سے دیکھ رہے ہو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان نے بیٹھ کر تیہ کیا ہمارے بیچ میں جج کوئی نہیں ہوگا تھرڈ پارٹی میجیرشن نہیں ہوگا کوئی تھرڈ پارٹی بیچے گی نہیں ہم اپنے مسئلات کو بائلیٹری حل کریں گے آپس میں بات کر کے یہ دونوں نے بیٹھ کر تیہ کیا اور جب دو بیٹھ کر یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ کوئی تیسرا جج نہیں ہوگا تو دونوں ہی ایک دوسرے کے چیزوں کا جج ہوں گے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کریں تو بات چیت شروع ہوگی تو اگر ہم کوئی لگتا ہے کہ ہاں آپ نے اس کے مطابق کیا تو بات چیت شروع ہوگی اگر آپ ہمیں کسی چیز پر کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تب ہم اس کو اس طرح رسپونڈ کریں گے تو یہ آپ ہی دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا ہندوستان اور پاکستان کے مسئلات میں کوئی تیسرا جج نہیں ہوگا یہ بھی ہمیں لوگوں کا تئے کیا ہوا ہے درست فرمایا آپ نے سوشمہ جی لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان نے کم از کم دہشتگردی کے معاملے کو دنیا کے ہر فورم پہ لے کے گئے واشنگٹن لے کے گئے یورپین یونین لے کے گئے پریزیڈن بوش سے بات کی اس سے پہلے کلنٹن سے بات کی دنیا کا کوئی فورم نہیں چھوڑا کوئی فورم ہر فورم کھنگالا کولن پاول بیچ میں انوالو ہے تو یہ کہنا کہ دونوں کے مابین کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے ذرا حقائق کی نفیقت بہت اچھا ہوا تم نے یہ سوال اٹھایا تاکہ اس انتر کو اس فرق کو میں بتا سکوں ٹیرورزم کا مدہ اور کشمیر کا مدہ بہت الگ چیزیں ہیں بائی لیٹلی ہم جو تائی کریں گے وہ آپسی مسئلات تائی کریں گے جو کراس بورڈر ٹیرورزم کا مدہ ہم انٹرنیشنل لیول پر لے گئے بلکہ اس کا تو اثر دکھائی دے رہا بلکہ اس میں تو کوئیلیشن میں پاکستان بھی شامل ہوگا ہے جو جس میں کولین پاول آئے یا یوروپین یونین آئی یا رشا آیا یا چائنہ آیا یا فرانس آیا یا برٹین آیا یا امریکہ آیا وہ انٹرنیشنل ٹیرورزم کا مدہ جسے تم نے اردو میں صحیح معنی میں دہشتگردی کہا دہشتگردی کا معاملہ انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے اس کے وہ لڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے گلوبل کوئلیشن بنا ہے وہ بائیلیٹرل مسئلہ نہیں ہے یعنی آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس مسئلے کو آپ نے بین لکوامی فورم پر لے کے جانا ہے اور کس مسئلے کو باہمی طریقے ستاہ کرتے ہیں میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گی دونوں ملکوں کے سیاستدانوں نے جو اس سمئے کے وزیر آزم تھے آپ کے اور ہمارے انہوں نے بیٹھ کر تائی کیا میں تو کیول اس کو ریٹریٹ کرنی نہیں سملہ کیا لاہور بھی سملہ میں اس سمئے کے دونوں حکومتوں کے وزیر آزم بیٹھے لاہور ڈیکلیرشن ٹھیک ہے حکومتیں بدلتی ہیں ہمارے یہاں بھی آپ کے یہاں بھی لیکن سرکاریں نیرنطرتہ کا نام ہوتی ہیں سرکاریں مسلسل چلتی ہیں سرکاریں ایک سرکار نے اگر کوئی چیز تائے کر لی تو آنے والی سرکار کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سے آگے وہ شروع کرتا ہے سملہ اور لاہور دونوں میں یو این کے رول کا ذکر موجود ہے نہیں تو خیل لیکن یہ کبھی لیکن یو این کے رول کا کیا ذکر موجود ہے مجھے لگتا کہ ہم بلکل فورم کو الگ لے جا رہے ہیں جن چیزوں سے نہیں یہ بڑے اہم ایشوز ہیں لیکن میں اسی لیے مجھے اہم لگا تو میں جواب دے رہی ہوں کہ دہشتگردی اور ہمارے بائیلیٹرل ایشوز الگ ہیں دہشتگردی انٹرنیشنل بلکہ اس میں تم کریڈٹ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنل پر لانے کا کریڈٹ ہے انڈیا کو کہ ہم لوگ لائے اور آج اس کے لیے گلوبل کوالیشن بنا میں تو اس بات کا جواب دے رہی ہوں جو آپ نے کہا کہ کیا آپ تائے کریں گی میں بالکل تائے نہیں کروں گی میں ریٹریٹ کر رہی ہوں جو ہمارے بزرگوں نے کیا جو ہماری پرانی حکومتوں نے کیا اور ہماری حکومت اسی کو آگے لے جا رہی ہے تو بائی لیٹور ویلیشنز کیسے تائے ہوں گے اس کے دو کارنر سٹونز بن چکے ہیں ایک سملا آگریمنٹ ایک لاہور ڈیکلیریشن اور اس میں ہم دونوں نے بیچ کے تائے کیا دونوں ملکوں نے بیچ کے تائے کیا میں نہیں کر رہی ہوں اسی میں رہ کے تائے کرنا لیکن سوشمہ جی ایک ریالیسٹک پوائنٹ افیو بھی تو آپ دیکھیں نا اب دونوں کے مابین جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ ہی تو میں اعرض کر رہا ہوں کیونکہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو کر دیا دوسرے پارٹی کہتی ہے آپ نے نہیں کیا سٹیلمیٹ ہو گیا سٹیلمیٹ کے ساتھ ایک ملین فوج لگی گیا بورڈر کی اوپر سارے ریجن کے اندر تلاتم خیزی ہے لوگ کہہ رہے ہیں فلیش پوائنٹ بن گیا کسی وقت نیوکلیر اسکلیشن ہو جاتی ہے میں پرسپشن کی بات کر رہا ہوں اب اگر ہم اسی بات پر اڑے رہیں کہ نہیں جی اس کے اندر تیسری پارٹی آنے ہم نے دینی ہی نہیں ہے تو معاملہ تو آگے نہیں بڑھا گا نہیں نہیں پہلی بات تو تیسری پارٹی آنے دینی نہیں ہے یہ دونوں نے جو تئے کیا اس کے لئے بہت اچھا اور یہ دونوں ملکوں کے لئے اچھا یہ آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہے کہ کوئی تیسرا آئے اگر تیسرا آتا ہے تو وہ چودھری بنتا ہے کبھی بھی مسئلہ حل ہوگا تو آپس میں ہی بیٹھ کر حل ہوگا اور اس لئے آپ بھی اپنے حکومت سے کہہ دیجئے یہ غلطی بلکل نہ کریں جب تیسرا آتا ہے تو وہ دونوں میں سے کسی کا نہیں ہوتا وہ اپنی چودھر چلاتا ہے اس لئے دونوں کے حق میں نہیں ہے بے شک تھوڑا لمبا ہو جائے مسئلہ مگر ہم دونوں ہی آپس میں بیٹھ کر تیئے کریں اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ ایک کہتے ہیں ہم نے کر دیا دوسرا کہتا ہے نہیں کہ کر دیا یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو دکھے گی نہیں یہ تو زمینی حقیقت ہتلت سامنے نظر آئے گی کون دیکھے گا کہ سامنے نظر آئے گی حالات بتائیں گی یہ چیز ایسی نہیں ہے جو ویگ ہے جو ایبسٹریٹ ہے جو کسی کو پتا نہیں چلے گی ایک کہے گا میں نے کر دیا کوئی احساسات کا سوال نہیں ہے یہ کتنے لوگ ہندوستان کے اندر کشمیر کے اندر جاتے ہیں انفلٹریٹ ہوگی give us some statistics here statistics کو ایک بار میرے میرے تمہارے دینے کی چیزیں نہیں ہیں سارے آنکڑے حکومتوں کے پاس موجود ہیں یہیس ٹیلیوزن چینل پر آنکڑے دینے کی بات نہیں ہے کون کتنے باقی تو آپ نے بات کی اور اب جب statistics کی بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں ہیں یہاں اس سے میں نہیں دوں گی اس سے میں مجھے کیا معلوم تھے تو تم مجھ سے کیا بات کرنے والے میں آنکڑے ساتھ تھوڑی لائی ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سال در سال کے آنکڑے موجود ہیں اور جو دونوں حکومتوں نے آپس میں تبادلے کی ہیں جن کے یعنی جو کشمیر میں ہو رہا ہے اگر ہم بات کو ذرا تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں وہ سب پاکستان کا کیا دھر ہے is that the way to phrase it پھر میں تم سے کہوں گی کہ ہم بات کو کسی دوسرے موضوع پر لے جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ میں نے شروع میں کہا میں ان باتوں پر یہاں بات نہیں کرنا چاہتی جہاں مجھے تھوڑے سے تلخ جواب دینے پڑے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال اتنا سیدھا ہے کہ اگر میں اس کا جواب دوں تو کافی تلخی سے دینا پڑے گا نہیں میں اس لئے نہیں دینا چاہوں گی کہ مجھے میری حیثیت معلوم ہے میں یہاں میمان کی حیثیت سے آئی ہوں اور میمان کی حیثیت سے یہاں کی سرزمی پر بیٹھ کر اگر میں تلخ انداز میں جواب دوں عدب اس کی اجازت نہیں دیتا اور بیادوی کرنا میرے ملک کی تہذیب میں سکھایا نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم بدل دیں وشیت زیادہ اچھا ہوگا لیکن معاملہ تو اس کے موضوع بدلنے سے معاملہ تو نہیں بدلے گا لیکن تو معاملے سلجیں گے نا معاملے سلجیں گے حکومتیں آپس میں بیچیں گے میرے اور تمہارے بیچنے میں تم سمجھو اس تیس منٹ میں معاملہ حل کر کے چلے جائیں گے نہیں ہوگا دیکھیں جی معاملہ اگر صرف حکومتوں تک محدود ہو تو یقیناً حکومتوں کو تیع کرنا چاہیے لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں پورے ریجن کی جس کے اندر اور جو ہندیستان پاکستان کے مابین ہوتا ہے تمام لوگوں کی زندگیوں کو اثر کرتا ہے اس میں سے کچھ ملینز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم صرف یہ کہیں کہ حکومتیں تیع کر لیں گی تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں چون سال میں تو تیع نہیں ہوا معاہدے بھی کیے باہمی طور پر بیٹھ کے بات چیت بھی کی فورن سیکٹری کے راؤنڈز ہو گئے فورن میسٹرز کے راؤنڈز ہو گئے زیا صاحب نے یہاں سے ڈپلومیسی کی کمیٹیز بن گئی کچھ بات آج نہیں بنی ابھی بھی ایک میلین فوج بورڈر پر لگی ہوئی ہے حکومتیں تیع نہیں کر پاکستان دیکھو پہلی بات تو جو تم نے پہلی پہلا فکرہ کہا کہ اگر ہم دونوں کے تعلقات نہیں اچھے ہوں گے تو پھر پوری یہ ملٹی لیٹر فورم سار کی یہ بات اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ سار کے چارٹر نے بائیلیٹرل ایشوز کو کیوں ختم کیا بات کرنے سے اس لیے ختم کیا کہ بائیلیٹرل ایشوز اگر بیچ میں آئیں گے تو کڑواہتیں بڑھیں گی اور ریجنل کوپریشن نہیں ہوگا آخرکار وہ لوگ جو بیٹھے تھے وہ بے اقلے لوگ نہیں تھے نا بہت اقلمند لوگ بیٹھے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ریجنل کوپریشن کے فورم سے بائیلیٹرل کنٹینشیس ایشوز فسادات کے مسئلات الگ رکھئے اگر ان دونوں کو لے کر کہ آپ چلیں گے تو کبھی بھی ریجن میں دوسری چیزوں پر بات نہیں ہو سکے گی یہ بات جب آپ کہتے ہیں تو سار کا چارٹر ہی اس سے ریڈنڈنٹ ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ سار کا چارٹر ریڈنڈنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہ مان کر آئیں کہ بائیلیٹرل کنٹینشیس ایشوز کسی بھی ریجن میں رہتے ہیں اور وہ کیول ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں نہیں ہے کبھی نیپال سے اٹھتا ہے کبھی بنگلہ دیش سے اٹھتا ہے کبھی ان کا آپس میں اٹھتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا فساداتی مسئلہ یہاں نہیں کہا جائے گا اور جو باقی مسئلات ہیں ان کے اوپر چرچا ہوگی تو اگر ہم اس بات کو بنیادی مان کر کے چلیں جو فکرہ تم نے شروع میں کہا تو پھر تو یہ مان کے چلو کہ سارک ریڈنڈنٹ ہے جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان میرے ذہن میں تو صرف حقائق تھے جن کو بنیاد بنا کر میں نے یہ فکرہ کار حقیقت یہ تھی کہ دو مرتبہ سمٹ پوسٹ پون ہو چکا اور جتنے بھی ہم منسٹرز ہیں دوسرے موالک کی ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش کے منسٹرز ہم نے بات کی پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے معاملے تیہ کریں پبلکلی تو ہم نہیں کہتے پرائیوٹلی آپ اس کے معاملے تیہ کریں تو سارک آگے بڑھے گا اس وعے سے ہم نے یہ فکرہ کا بات کو آگے لے کے جاتے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے کشمیر کا کیا حل ہے پھر وہی تم تو بات کو واپس کہاں لے گا تم تو پیچھے لے گا نہیں حل کا بات نہیں نہیں دیکھیں میں پھر کہوں گی ابھی تک بات کا جواب دیتی رہی اب میں تم سے فید کرنا چاہوں گی کہ یہ گوشہ بدل دو موضوع بدل دو کیونکہ اس پر بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے آج آپ اس پر بات نہیں کریں گے میں آئی نہیں ہوں اس پر بات کریں کس پر بات کریں گے تو بھی میں نے بہت سارک پہ بات کرو اور چیزوں پہ بات کرو ذاتگت بات کرو ارے اتنے بڑے انکر کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ موضوع کیا ہوں گے ہمارے سامنے تو جو جو موضوعات رکھے ہیں جو ہم نے فیڈ بیک کے ذریعے لوگوں سے لیے ہیں اس فیڈ بیک کے مطابق تو وہ چاہتے ہیں آپ سے وہ تمام سوال پوچھیں جو وہ ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جن کے جواب نہیں ملتے ہم نے سوچا آپ موجود ہیں یہاں پہ آج اس سے فائدہ اٹھایا جائے سوال پوچھیں آپ اس پر بات نہیں کرتے ہیں آپ یہ بتائیں ہمیں کہ سارک کا جو معاملہ ہے اس کو آپ آگے لے کے جیسے آج ہی میٹنگ ہوئی بہت ہی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی بہت ہی خوشگوار ماحول میں اچھا جو اس سے بھی بڑی چیزیں سارے فیصلے متفق رائے سے ہوئے کہیں کوئی نا اتفاقی کا عالم تھا ہی نہیں کہیں ہندوستان پاکستان کے بائی لیٹرل کنٹینشش اس کی چھایا بھی نہیں دور دور تک پر چھایی نہیں تھی تو جن چیزوں پر ہم نے بات کی جن مسئلات کے کل فیصلے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہندوستان پاکستان کے ان رشتوں کے ہوتے ہوئے ہوئے وہ آگے تو بڑے ہیں تو ورنہ گفتگو کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہماری پروازیں انڈیا جاتی نہیں انڈیا کا ٹیلی ویژن یہاں پہ آتا نہیں ہے ویزرز پہ رسٹکشنز ہیں وہ جو معاملات جو اسٹیبلش تیہ ہوئے ہوئے ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہونی رہے ہیں اور اب آپ ریجنل ویژن کی بات کر رہے ہیں پھر تو بائی لیٹل کنٹینشیس ایشوز پہ آگئے ہیں یہ ریالیٹیز ہیں لیکن میں نے کہا ان ریالیٹیز کے رہتے ہوئے سارک بنا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں جن لوگوں نے سارک بنایا تھا وہ ان ریالیٹیز سے باوستہ تھے انہیں یہ معلوم تھا یہ ریالیٹیز ہیں لیکن اس کے باوضود انہوں نے اس لئے سارک بنایا کہ ایک خوشگوار ماحول میں اگر دوسری چیزوں پر بھی بات ہوتی ہے تو بلکہ اسی سے ماحول بنتا بھی ہے اور تو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی باتیں ہوں گی آخر کار یہ ایشوز آج کے نہیں ہیں ابھی تم نے خود کہا چون سال پہلے اور سارک کب بنا ہے تو آخر کار یہ سارے ایشوز موجود تھے جب سارک بنا اور اس کے چارٹر میں لکھا گیا بائی لیٹل کنٹینشیس ایشوز پر بات نہیں ہوگی اس کے بعد بھی سارک چلتا رہا باز لوگوں کو خیال ہے کہ سارک جو ہے وہ اپنے پوٹینشل کو صحیح طریقے سے ریلائز کسی وجہ سے نہیں کر سکا کہ اس کے چارٹر کے اندر ایک فلاو ہے اس بات کو ہم اسے قطع نظر اس پہ بات کرتے ہیں انفرمیشن کی بات آپ لے لیں ایکسچینجز کی بات کر رہے ہیں جرللسٹ ایک ملک سے دوسرے ملک تو جانی سکتے ہیں کیا ایکسچینجز کی بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے انفرمیشن فلاو کرے گا کہاں سے ایک ریجنل انفرمیشن آرڈر آئے گا اس ویے سے ہم کہتے ہیں کہ بات آنی ہی بائی لیٹرل پہ ہے چاہے آپ اس پہ آج بات کریں یا نہ کریں نہیں بات بائی لیٹرل پہ نہیں آنی ہے اور اگر بائی لیٹرل پہ آنی ہوگی تو سارکا چارٹر بدلنا ہوگا اور پھر وہ سمیت والے تائے کر جس دن وہ ایکسپینج کر دیں گے چارٹر بدل دیں گے اس دن بات ہوگی لیکن میں بتاؤں ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے جیسے آج کی گفتگو میں یہ باتیں اٹھیں free movement of journalist پر اور ان principle agree کیا سب لوگوں نے کہاں free movement ہونا چاہیے آپس میں سارے ملکوں کے لوگ resources pool کر کے training دیں لوگوں کو کیونکہ اگر ہم سمجھتے entertainment sector کا اتنا potential ہے تو اس کے لئے skilled manpower بھی چاہیے تو آج ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ سب لوگ اپنے اپنے website کے اوپر یہاں کی سارک website پر سب لوگ اپنے resources بتائیں کیا تاکہ وہاں سارک ملکوں کے لوگ جا سکے تو ایسا نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کی بات نہیں ہوئی information sector میں cooperation کی ساری باتیں ہوں سب گفتگو ہوئے اور کل فیصلے بھی ہوں گے کل آپی کے وزیر اطلاق جو آج صدر تھے اس کے سارک کے وہ آپ کو وہ فیصلے سنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے فیصلے اس میں آپ پائیں گے سننے سے بات سشمہ جی سننے میں فرق ہے اور ہونے میں فرق ہے سارک کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا پورا پوٹینشل پیرالائز ہو کے رہ گیا ہے کیونکہ دو بڑے ممالک ان کے معاوی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں جس پہ آپ آج بات نہیں کہتے علاقائی معاملات پہ بات کر لیتے ہیں نہیں پر میں اس کے لئے پہلے بتا دوں کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور اتنا بڑا question mark ابھی implementation پر مت لگائیے کہ سننے کا اور اس کی بات ہے یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے کچھ برس جس طرح کے بیٹے اس سے میں سارکا پوٹینشل کم دکھائی دیا لیکن جس طرح سے کاٹماندو میں نئی شروعات ہوئی ہے آپ دیکھئے اور مجھے لگتا ہے کہ جن چیزوں پر ہم لوگ فیصلے لے رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے لے رہے ہیں اور ان چیزوں کا implementation آپ کو ground پر نظر آئے گا ایک علاقائی امن کی بات کرتے ہیں if you want to take a regional approach just take a regional approach دنیا بھار میں جنوب ایشیا کی علاقائی سلامتی کے بارے میں بڑے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے ہندوستان کا علاقائی عمل کے حوالے سے کیا perspective ہے regional peace where does your government stand on regional peace ہم لوگ آج کا تھوڑی انڈیا کا commitment to peace تو بالکل unambiguous terms میں ہے بلکہ انڈیا جانا ہی جاتا ہے ایک peaceful nation کے طور پر پورے دنیا کو ہم لوگوں نے پنچھشیل کا صدحانت دیا اگر کوئی ہندوستان کے peace پر بھی سوالیا نشان لگا کے بات کرے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن جنوب ایشیا کا پہلا نیوکلئر بوم بھی آپ نے دیا اور اس کے بعد کہا کیا کہ peaceful نیوکلئر بوم peaceful نہیں اس کے بعد بھی no first use کی بات کی 98 میں ایک کس کی کر دیا جہاں تک نیوکلئر اس کا سوال ہے اس سمیں دی عطل جی نے بہت صاف کہا تھا کہ national security کے ضرورتوں کو لے کر نیوکلئر بنا ضرور ہے لیکن no first use کی بات کس نے کی نیوکلئر بوم تو بنایا ایک چیز بتاؤ نیوکلئر بوم بنایا اس کے بعد لاہور نہیں نہیں یہ بتاؤ مائی میں نیوکلئر بوم بنا فروری میں لاہور کی یاترہ کس نے کی اسی لیے کی نا یہ پہل بتانے کے لیے نیوکلئر بوم بھی بنانا ہے اور پیس یاترہ بھی کرنی یہ بتانے کے لیے کہ نیوکلئر کے باورد پیس کی کمیٹمنٹ میں رائی رتی بھر کمی نہیں آئی ہے خود چل کر آئے یہ بتانے کے لیے بلکہ دنیا کو لگ رہا تھا کہ یہ کیا دونوں دونوں ملک نکلئر والے ہو گئے ان کو تو اتنی دھر لگنے لگی تھی لیکن بڑا ملک ہونے کے لیے پہل کی ایسا انیشیٹیو مجھے دنیا بھر میں بتا دو اور بھی اتنے نکلئر کلپ میمبر ہیں کہ کیا کبھی کسی نے کیا لیکن کمیٹمنٹ ٹو پیس میں کمی نہیں آئی ہے اس کو ظاہرہ طور پر دکھانے کے لیے وزیر آدم ہندوستان یہاں چل کر آئے کمیٹمنٹ is an expression of actions and the action to nuclearize the region was taken by india no but through action he showed his commitment to peace also this is what i am saying کہ نوکلئر بام پسیشن میں ہونے کے باوزود خود چل کر آنا اور یہاں آکر کے پوری بات پیس کی کرنا اور ایسی ایسی باتیں ہونے the lahore declaration was really a step forward لیکن کیا ملا اگر بیتھوم جا کے آپ کو کارگل میلے تو آپ کیا کریں کارگل پھر کارگل کا جڑا ہونا ہے کشمیر کے ساتھ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پہ بات کریں اور معاملے کو حل کریں یہ فورم نہیں ہے نا میرے اور تمہارے بیچ میں علاقائی مسائل پہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یقینا ہندوستان امن کا دائی ہے اور actions کے آپ نے بات کی آپ کے حوالے سے درست ہوں گے لیکن defense budget بھی بڑھاتا ہے ہتھیار بھی خریدتا ہے ابھی حالیہ defense budget میں اضافہ ہوا روس کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے ہوئے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی باتیں ہوئیں میزائل بھی داغے آپ یہ فرمائیے گا ہندوستان کو کس سے خطر ہے خطرے کا سوال نہیں ہوتا ہے ایک نیشنل کی سیورٹی کا ایک perspective ہوتا ہے اور اس perspective کے چلتے لوگ اپنی سرکشا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں کوئی بھی آدمی ہم لوگ world peace کی بات کرتے ہیں لیکن فوجیں کیوں رکھتے ہیں فوجیں کیوں رکھتے ہیں اسی لئے رکھتے ہیں کہ وہ ایک پورے نظام کا ایک حصہ ہے اور اس لئے اس حصے کو کوئی درگزر نہیں کرتا کچھ چیزیں ہندی کی فکریں ہیں شاید سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ زیادہ ہندی ہے اس میں لیکن ہمارے ہم ایک دلکر کی قویتہ ہے شما شوبتی اس بھجنگ کو جس کے پاس گھرل ہے اس کو کیا جو دن تہین وش رہی تو بھی نہیں تسرل ہے جس کا عرص یہ ہے کہ آپ کو معافی کا حق بھی تب ہی ملتا ہے اگر آپ طاقتور ہیں اور اگر آپ طاقتور ہی نہیں ہیں تو آپ معافی کی بات بھی نہیں کر سکتے شانتی کی بات بھی نہیں کر سکتے اگر آپ بینہ طاقت جھٹائے اگر آپ شانتی کی بات کرتے ہیں ہندوستان طاقتور بننا چاہتے ہیں نہیں طاقتور تو ہندوستان کیا سبھی لوگ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ طاقت کے ساتھ اگر آپ شانتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کمیٹمنٹ نظر آتا ہے اور اگر آپ بینہ طاقت کے شانتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کمزوری نظرات ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقتور ہونے کے باوزود دی ہماری شانتی کی نشتہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئی ہے طاقت کا اظہار کنکریٹ فارم میں موجود ہے اور شانتی کا اظہار اس سے زیادہ ہے الفاظ میں نہیں ایکشنز میں تلت اسی لئے بار بار کہہ رہی ہوں اکیلے بومب نہیں دیکھو نیوکلئر کے بعد لاہور یاترہ یاد کرو ایک طرف ایکشن ہے طاقت کا دوسری طرف ایکشن ہے پیس کا اور الفاظ میں نہیں ہے ایکشنز میں ہے ایک انیشیٹیو ہے ایسا جو کسی ملک نے نہیں لیا کہ وزیر آزم چل کر آتے ہیں نواز شریف صاحب کو گلے لگاتے ہیں یہاں بیٹھ کر اور وہ جاتے ہیں مینارے پاکستان پر آج تک کوئی وزیر آزم ہندوستان نہیں گیا مینارے پاکستان میں جانا ہی پاکستان کے وجود کو سویکار کرنا منظور کرنا ہے اور جس کو آ کر کے لکھتے ہیں جہاں لہاو ڈکلیریشن ہوتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ واپس جانے کے بعد حالات بدتر ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پریزیڈن مشہرف آگرہ گئے اور باوجود بہت سی رسٹرینٹس کے گئے کیا ہوا آگرہ میں کیا ہوا اب تم آگرہ کی پوری اس کی اگر یہاں بیٹھ کر کے انیلیسز کرنا چاہو گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھ ہونٹ تم نے انیلیسز کیا ہوگا جی میں نے دور سے بیٹھ کے دیکھا آگرہ اور سب کچھ دیکھا باز لوگ کا خیال ہے کہ آگرہ پاکستان کے لئے بگست ڈزاستہ کیونکہ پاکستان نیرلی میڈ اٹ توقع بھی یہی تھی کہ پاکستان کر لے گا اس کو ایگریمنٹ ہو جائے گا ایگریمنٹ سائن ہونے والا تھا پریزیڈنٹ سب کہتے ہیں کرسیاں رکھ دی گئی تھی کچھ بات نہیں بنی کیا ہوا آگرہ میں اب میں کیوں جاؤں اس ساری چیز کی نہیں آپ نے لاہور کتنی بات کینا تو آگرہ کی بھی تو بات کریں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آگرہ کا انیشیٹیو بھی ہمارا تھا آگرہ کی بات میں یوں کرنا چاہوں گی کہ آگرہ کا انیشیٹیو بھی ہمارا تھا یونیلیٹرل سیسائشن آف ہسٹیلٹیز کا بھی انیشیٹیو ہمارا تھا میں تو آکے لاہور رک گئی تھی ایگریمنٹ کیوں نہیں کیا ایگریمنٹ کیوں نہیں کیا اس کو خود دیکھو نا اندر گریبہ میں جھاک کے پوچھو کیوں نہیں ہوا آپ بتائیں نا اگر آپ اڑ جائیں گے آپ موجود تھے وہاں پہ اگر آپ اڑ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ core dispute ہے اس کا تو ذکر ہوگا لیکن cross border terrorism کا ذکر نہیں ہوگا اور اس کو بھی as core dispute ہوگا تو جیسے ابھی تم نے کہا کہ جب باتچیت ہوتی ہے تو باتچیت میں دونوں چیزوں کا شموریت ہوتی ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فورن منسٹر آپ کے جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پندرہ منٹ کے اندر اس کو ٹائپ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں اور شاید یہ دستخط کے لیے تیار تو یہ حقیقت نہیں ہے یہ آپ کو بتائی گئی بات ہے نا مجھے بتائی گئی بات ہے کہ یہ نہیں ہے صحیح لیکن ہم کہاں پہنچیں گے ان دونوں چیزوں سے ہم کہاں پہنچیں گے میں جو بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم آگرہ کی بات کرو میں تو لاہور تک اس لیے رک گئی تھی کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اگر تم پیس کمٹمنٹس کی بات کر رہے ہو تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں نا کہ کارگل کے باوضود یونیلیٹرل سیز فائر حالانکہ عام بھاشا میں اسے سیز فائر کہتے ہیں آدروائز میں صحیح اگر شد کروں تو یونیفارم سیسیشن افوسٹیلٹیز بار بار اس کا ایکسٹینشن اور اس کے بعد آگرہ کا پیس انیشیٹیو بھی ہندوستان کا پیسی نشے کی پھا دعوت نامہ ہم نے بھی جا تھا کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کیبنٹ میں ہاکس نے اس کو انڈرمائن کر دی یہ سب چیزیں غلط کہی گئی ہیں نا تمہیں سب کچھ غلط بتایا گیا ہے ہمارے ہاں ہاکس اور موڈریٹس کا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ سب بنائی گئی چیزیں ہیں کہ کیبنٹ میں کچھ ہاکس ہیں کچھ موڈریٹ ہیں جس کو مرجی ہاک بنا دو جس کو مرجی موڈریٹ بنا دو لیکن میں ہندوستان کے وزیر کے ناتے بتاتی ہوں کہ ہم لوگ بلکل ایک رائے ہیں آگرہ میں بھی ہندوستان کا پورا ڈیلیگیشن ایک رائے تھا ہاکس اور موڈریٹس میں کسی طرح کی بات نہیں تو کوئی تفرقہ نہیں تھا پاکستان اڑ گیا آگرہ میں کہ کشمیر کو ریشیو ہے اور ٹیررزم پر بات نہیں یہ آگرہ ڈیکلیریٹس کا جو ان سائن پیپر ہمارے پاس ہے اس میں دوسرے پیج پر لکھا گیا ہے نہیں اس کو تم نہ پڑھو تو اچھا ہے کیونکہ ان چیزوں کا جواب میں نہیں دیکھتا نہیں اس میں تیررزم کی بات موجود ہے جب تم نے یہ کہہ دیا کہ انسائنڈ ہے اب مجھے کیا معلوم یہ کون سا دستاویش تمہارے پاس ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹا دستاویش نہیں دیکھتا نہیں سوال جھوٹو سچ کیا نہیں ہے جمعو این کشمیر میں جانتے ہی نہیں تم کون سا دستاویش پڑھ رہے ہو جمعو این کشمیر نہیں تم کیوں پڑھو گے پر کیوں پڑھو اگر میں یہ کہوں تمہارا گھڑا ہو آئے گے وہ دستاویش ہی نہیں ہے تو کیا جواب دوگے جب میں کہہ رہی ہوں تم جو قادر پڑھ رہے ہو مجھے معلوم ہی نہیں وہ کون سا دستاویش ہے کون سا دستاویش تمہارے ہاتھ میں تھم آیا جا ہے تم کیا پڑھ رہے ہو اور ڈپلومیسی کا یہ تقاضہ ہے یہ جو سائنڈ پیپر ہوتا ہے ایک ایک قومہ فضلسٹرپ اور ویسے بھی تمہیں بتاؤں ڈرافٹ سے پہلے بی سیوں ڈرافٹ بنتے ہوں گے لیکن فائنل ڈرافٹ کون سا ہوتا ہے جس پر تستخط ہوتے ہیں اس سے پہلے والے سارے ڈرافٹ ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں مجھے کیا معلوم تم کون سا ریڈنڈنٹ ڈرافٹ پڑھ رہا ہو اگر وہاں کسی بھی چیز پر سائن نہیں ہوئے تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی ڈرافٹ ایسا نہیں تھا جس پر دونوں دیش ایک رائے تھے اب معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے ہم لوگوں نے جو توقع کی ہے اس میں گراؤنڈ ریالیٹی ہمیں دکھائی دے زمین پر بدلاؤ نظر آئے اس کے بعد ہی کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے بدلاؤ کو آپ ڈیفائن کریں کیا ہے نہیں میں ڈیفائن نہیں کروں گی پاکستانی حکومت جانتی ہے کہ میں بدلاؤ کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں وہ جانتے ہیں سب چیزیں پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ آپ نے لسٹ و فراہم کی ایویڈنس کی سر تم واپس لسٹ پہ جا رہا ہو پھر ایویڈنس پہ جا رہا ہو میں کہہ رہی ہوں ساری باتیں جو آپ تک یا مجھ تک آتی ہیں وہی نہیں ہیں تو حقیقت کیا ہے یہ ہے کہ فورن آفیس فورن آفیس سے انٹچ ہے ان کو معلوم ہے سب کچھ کہ ہماری توقعات کیا ہیں ہم نے ہر چیز لکھ کر دی ہوئی ہے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس پر کچھ کیا نہیں ہے اگر کچھ ہونے لگے گا زمین پہ نظر آنے لگے گا بدلاؤ ضرور اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ کو بدلاؤ اگر آپ سمجھے بدلاؤ ہے تو کیا ہوگا میں جوتیشی نہیں ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آگے کیا ہوگا یہ سیاسی معلومات ہیں اس کے فورمز ہیں باقاعدہ جب جواب ہوگا جواب جب دکھے گا اس کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گے سارے پڑاؤ میں نے گنائے رب باوم سے لے کر آج تک کے گنوں تو کتنے پڑاؤ یوکلئے باوم کے بعد آگرہ کیا لاہور کی یاترہ ہے لاہور کی یاترہ کے بعد کارگل ہے کارگل کے بعد یونیفارم ڈیکلیریشن آف سیسیکشن آف ہسٹیلٹیز ہے اس کے بعد آگرہ کا دعوت نام آئے اور اس کے بعد تیرہ دسمبر ہے تیرہ دسمبر کے بعد کی گھتنائیں ہیں ڈپلائیمنٹ آف آمی ہیں لیکن کہیں پر آ کر چیز رکتی نہیں ہے کبھی رکتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن آگے بڑھتی کب ہے جب کہیں نہ کہیں رکاوٹ تھوڑی سی ہٹتے ہیں سوچ میں جی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے بات درست کی رک گئی ہے معاملہ معاملہ شاید آگے بڑھے گا بھی لیکن اس کا کچھ میکنزم تو ہوگا میکنزم معلوم ہے جادوی چھڑی تو ہے نہیں آپ کا تو ہائی کمیشنر بھی نہیں ہے اسلام آباد کے نہیں نہ میں جادوی چھڑی کی بات کر رہی ہوں میں تو بالکل ہارڈ ریالٹیز کی بات کر رہی ہوں نہ ویگ بات کر رہی ہوں نہ ایمبیگوٹی میں بات کر رہی ہوں دونوں لوگ جانتے ہیں پاکستانی حکومت جانتی ہے کسی دن میری جگہ یہاں کے فورن منسٹر کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ ہندوستان کی توقعات کیا ہیں انہوں نے آپ سے کیا چاہا ہے آپ اس کے بدلے میں کیوں نہیں کرتے یہ سوالات اگر کرو اگر وہ جواب دینا چاہیں تو جواب دیئے بھی ہیں سوشمہ جی ہم تو ان کو سب معلوم ہے میرے تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے سوشمہ جی دیکھیں کانونی بحث میں پھر آپ اس معاملہ بیان کر کچھ پہ آتی نہیں ہے کانونی بحث نہیں کر رہی ہوں جب دو conflicting point of views ہوں اس میں ایک نہ ایک کو جج بننا پڑتا ہے آپ جج مانتی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں ان بہاملی معاملات پہ ہم بات بات کریں نہیں بلکل کسی کو جج بننے کی ضرورت نہیں میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں وہ ہمارے تمہارے اس کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ ٹی وی انٹرویو پہ دیکھیں گے سوشمہ سوراج کیا کہہ رہی ہیں تلت کیا پوچھ رہے ہیں اور اس کے جواب کے بعد وہ اجدام آگے بڑھیں گے کارروائی کر رہی ہمارے لوگوں کو یہ بتائی جو دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت ان کو یہ بتائی کہ بی جے پی کی سیاسی مستقبل کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بڑا تجزیہ کی اسی پروگرام میں بھی کیا اور یہ دیکھا کہ بی جے پی کو الیکشن میں کافی دھنائی ہوئی یا توقعات کے خلاف گیا نتیجہ مجھ دھنائی کا لفظ شائد استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں نہیں تم کر سکتے مستقبل کس طرح نظر آتا ہے مستقبل بہت صاف بہت اچھا بہت سنہرہ ہے چار سٹیٹس میں حکومت میں دے رہی ہوں اس کا جواب ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے اتنے صوبے ہیں اور ڈیموکرسی ہے جمہوریت ہے چناؤ ہیں اور جمہوریت میں جب چناؤ ہوتے ہیں تو جیت ہر چناؤ کا حصہ ہے بہت عام حصہ ہے ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب ہندوستانی سنصد میں ہمارے کیول دو لوگ تھے مگر وہی دو سے ستاسی ہوئے ستاسی سے ایک سو بارہ ایک سو بیاسی اور آج ہم سب سے بڑی پائیٹی کے ناتے سے راج میں قابیج ہیں ہندوستان میں کانگریس ستاسی میں بلکل صاف ہو گئی اسی میں واپس آگئی یہ تو بلکل چناؤ کا ایک انٹیگرل پارٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے اس لئے ہم لوگوں نے جیت ہار بہت دیکھی ہے آگے بھی جیت ہار بہت دیکھیں گے اگر ہار ہوتی ہے تو اس کے بعد جیت ہوتی ہے جیت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہار ہوتی ہے اس لئے اس میں ہمارے مستقبل پر کوئی سوالیاں نشان نہیں لگایا ان چار صوبوں کے چناؤ نتیجوں نے بلکہ یہ چناؤ نتیجے ایک موقع دیتے ہیں یہ ہندوستان کے تقلیہ نگار جو کہہ رہے ہیں وہ سب غلط کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کا مستقبل تابناک نہیں ہے پتہ نہیں اخبار نبیس نے تو بہت کچھ مختوں کے بارے میں لکھ دیا تھا ستتر میں میسس گاندی کے ہارنے کے بعد لکھ دیا تھا ایٹیز اینڈ آف دی روڈ ایٹیز اینڈ آف آف کہہ گیا وہ دھائی برس بعد پورے بینک سے واپس آئی تھی انہوں نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا کہ جب ہم دو رہ گئے اور راجیب گاندی چار سو تین جیت کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب بی جے پی کیا کوئی اپوزیشن پارٹی ختم ہی ہوگی یہ ون پارٹی رول ہو گیا چار سو تین والے راجیب گاندی اگلے چناؤ میں چناؤ ہی ہار گئے تو یہ دیکھو جس دیش میں جمہوریت ہوگی وہاں یہ سب ہوگا میں تو اسی بات کو بہت غور فرماتی ہوں اور ایشور سے دعا کرتی ہوں کہ کم سے کم ہمارے ہاں سرکاروں کا بدل جمہوریت کے طریقے سے تو ہوتا ہے چناؤ کے مادین سے تو ہوتا ہے لیکن گجرات میں جو کچھ ہو رہا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے it's an insult to democracy دیکھیں جہاں تک آپ کو پرائم نیسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے چہرے پہ بلوٹ ہے میں وہی کہنے جا رہی تھی کہ اس میں کوئی دوسرا کیا کہے گا ہم نے اندر دیکھ کر کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا ہے کیوں کیونکہ ہمارے لیے یہ اتنا painful ہے اس لیے اتنا painful ہے کہ ہمارا USP سے چلا گیا ہم بہت فقر سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے تین سال کے راج میں فسادات نہیں ہوئے لیکن یہ جو فساد ہوئے ہیں یہ واقعی ہمارے لیے ایک دھبا بن کر آئے ہیں لیکن مجھے ایک بات کا اس میں سنتوش بھی ہے بی جے پی کی کیا ذمہ داری ہے بی جے پی کی کیا ذمہ داری ہے کہتے ہیں کہ گجرات میں ایک ہارڈ لائن بی جے پی کے چیف منسٹر ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بہت سارے معاملات سامنے آئے جو ہارڈ لائن پارٹیز ہیں ان کو شہ ملی پہلے تو یہ کہہ دوں کہ یہ بسکل فیکچولی غلط ہے اور دوسرا یہ کہہ دوں کہ وہ ہی بی جے پی کے چیف منسٹر ہیں جنہوں نے چوبیس گھنٹے سے اٹھالیس گھنٹے میں دنگے کنٹرول کیے ہیں اس لئے بی جے پی کے سر پر اگر کوئی سہرہ بندتا ہے تو بہت بہت جلدی بہت جلدی اور آپ سہرہ بند رہی ہیں نہیں نہیں حالات کو جلدی کنٹرول ملانے کا بارہ سو میں کہہ رہی ہوں آدمی تو ایک بھی مرنا بہت برا ہے مرنے والوں کی گنتی نہیں ہونی چاہیے آدمی ایک بھی اگر مرتا ہے اور دنگے میں مرتا ہے تو وہ بھی ایک دھبا ہے اس لئے میں مرنے والوں کی گنتی نہیں کروں گی لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں نے خود یہ کہا کہ ہمارے لئے یہ ایک کلنک ہے ایک کالا دھبا ہے لیکن سنتوش اس بات کا ہے کہ آخر کار اس ملک میں پہلے بھی دنگے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی کنٹرول ہوئے تو وہ بی جے پی کے ہی چیف منسٹر ہیں جس نے کنٹرول کیے اس بات کو کہہ رہی ہوں اس لئے جب فیکس دیکھو تو دونوں دیکھو اور دونوں سامنے رکھو فساد ہوا یہ اپنے آپ میں غلط ہیں فساد میں لوگ مرے یہ اپنے آپ میں بہت غلط ہیں گودھرا بھی غلط ہیں اور بعد کی ہنسا میں مرے ہوئے گجرات کے لوگ بھی غلط ہیں دونوں ہی کنڈم نیبل ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم اندر اتنا سنتوش ضرور ہوتا ہے کہ جلدی حالات کابی نکن لیے گئے سوشمہ سورا جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت ساری باتیں کرنے کو تھی وقت کی کمی آرے آئی پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ سے بات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اس کے ساتھ ہی نیوز نیٹ کا بہت ختم ہوا